اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کسی بھی بزنس کے لیے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اس کی ایسوسییشن جو نمائندہ جماعت بھی ہو سکتی ہے ایسوسییشن بہت اہمیت رکھتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی بزنس میں ایسوسییشن کا رول وہی ہے جو کہ ریڈ کی ہڈی کا رول ہوتا ہے تو اسی سزے میں آج ہم ڈی ایچ اے کی پھنڈی اسلامباد کی ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن جو کہ ریکہ کہلاتی ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ کے آفس میں آئے ہیں اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ اسلام ڈی ایچ اے میں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کیا کچھ چل رہا ہے کیا پروسپیکٹ ہیں کیا کچھ وہ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے اور ڈی ایچ اے ویلی جو کہ کافی پرانا پروجیکٹ ہے ڈی ایچ اے کا اس میں کیا اپ ڈیٹس ہیں تو آئیے چلتے ہیں جناب ریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جناب شیخ نیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے ڈی ایچ اے کے حوالے سے کیا کچھ کیا ہے اور آنے والی دنوں میں ریل اسٹیٹ کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آئیے بیرے صاحب ناظرین ہم موجود ہیں ریکہ ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسییشن ڈی ایچ اے کی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں نمائندہ ایسوسییشن ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ جناب شیخ نیم صاحب کے ساتھ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ تمام جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں ڈی ایچ اے کے حوالے سے ہم ان سے پوچھ سکیں تو شیخ صاحب کیسے ہیں آپ شیخ صاحب آپ وائس پریزیڈنٹ ہے ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسییشن جی الحمدللہ آپ مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا اپنے بارے میں کہ آپ بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ نے کب کاروبار شروع کیا اور ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن ریکہ کیا آپ کب جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ سر میرا نام شیخ محمد نایم ہے شیخ ریل اسٹیٹ کے نام سے بری ایفیس سیون میں میں کام کر رہا ہوں عرصہ تقریباً بارہ سے تیرہ سال مجھے ہو گئے ہیں دی ایچ ایس پیسٹسٹ ہوں اور اس کے علاوہ تقریباً ستمبر دو ہزار تائیس سے میں وائس پریزیڈنٹ اس کا ریکہ کا آیا ہوں اور تقریباً ڈی ایچ ای ویلی کرتے ہوئے مجھے تقریباً تیرہ سے چودہ سال ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ڈی ایچ ای کے تمام پروژیکٹس میں کرتا ہوں شیخ صاحب یہ ریکہ جو ہے ایسوسییشن آپ کی جیسے کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ کوئی بھی جو ایسوسییشن ہے کسی بھی بزنس کے لیے ایک طرح سے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ جو آپ کی ایسوسییشن ہے یہ کیا کام کر رہی ہے اس کا بیسک کام کیا ہے اور اس کا عام بندے کو جو کہ اسٹا میرا ویور ہے اس کو کیا فائدہ ہے آپ اسے کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں ہمارا مقصد ہے جو ریل سٹیٹ کی جو یونینز ہوتی ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جس طرح ہم ڈی ایچ اے کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو ڈی ایچ اے اور کمیونٹی کے تمیام نے پل کا کردار ادا کرتے ہیں ڈیلرز کے جو مسائل ہوتے ہیں ایلیٹیز کے جو مسائل ہوتے ہیں ہم ان کو آگے ڈی ایچ اے تک پوچھاتے ہیں ان کے مسائل کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ حال ہو جائیں اس کے علاوہ جو ڈیلرز کے اپنے ایلیٹیگیشنز ہوتی ہیں جس طرح کو بیانہ لیں گیا آپ کو مسائل ہو گئے یا ڈی ایچ اے کے اندر مسائل ہیں ان کو جو ڈی ایچ اے کے اندر مسائل کے لیے کوشش کرتے ہیں بیسکلی ہمارا کام ڈی ایچ اے اور کمیونٹی کے ترمیان ایک پل کا ہے اور اس کے حال کے لیے کوشش کرتے ہیں جو ان کے مسائل ہیں تو آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی میرے ویوز جو دیکھ رہے ہیں اگر ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے تو وہ ڈی ایچ اے کے حوالے سے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ان کی مدد کریں یہ الحمدللہ پہلے بھی ہم نے ڈی ایچ اے کے کافی مسائل حل کی ہیں جو عوام کو درپیش تھے ڈیلرز کو بھی اور لیٹیز کو بھی ان کے لیے ہم نے کافی کوششیں کی ہیں اور ہماری تقریباً ڈیلی بیسس پہ جو افیشل سے ڈی اے چین کے ساتھ ملقات ہوتی ہے اور الحمدللہ میں صبح نو سے لے کے ایک بج تک ڈی اے چین ہوتا ہوں کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہے لیٹی ہو یا ڈیلر ہو ہم وہاں پہ موجود ہوتا ہوں اکثر لوگ وہاں پہ آتی ہے کہ اللہ کو کم سن کے تمام مسائل حل کرتے ہیں جو ہماری رینج کے مطابق ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ کسی ڈیلر کے جو مسائل ہے میرا ہم سب کے پاس نمبر ہے ان بوکس مجھے کرتے رہتی ہیں ہندہ بھی کریں ہم تابدار ہیں ہمارا کام یہی ہے قوام کی خدمت کرنا صحیح میری کوشش یہی تھی کہ میں اگر آیا ہوں اس ریلر میں ریل سٹیٹ کی اگر کسی ارگنیزیشن میں یا ریل سٹیٹ کی اس شہن میں آیا ہوں تو اسی لیے آیا ہوں کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں مقصوص وقت ہوتا ہے ایک سال کا مارے پاس ٹائم ہے تو ایسا کام کر کے جائیں کہ لوگ کا اللہ کو یاد کرنے ہیں شیخ صاحب کو کام کر کے گئے ہیں تو الحمدللہ میں اسی وجہ سے صبح میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح نو بجے پہلے ڈی ایچ ایڈ آفیس جاؤں کوئی مسائل ہے لوگوں کا واپے حوال کروں پھر اس کے بعد اپنا کام کروں صحیح اچھا شیخ صاحب آپ نے ذکر کی ہے ڈی ایچ ای ویلی کا جو کہ اب میرا خیال ہے ڈی ایچ ای سیون ہو چکا ہے یہ ایک کافی پرانا پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں اکثر ہمیں لوگوں کے میسیجز آتے رہتے ہیں لوگوں کے بہت کنسرن ہیں لوگوں کے بہت مسائل ہیں اس بارے میں اور لوگ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں مایوز بھی ہیں ابھی کیا پوزیشن ہے ایک ریالسٹک کا پکچر دیں کہ ابھی کیا ڈی ایچ ای سیون یا ڈی ایچ ای ویلی اس ٹائم کہاں پر کھڑا ہوئے ہیں اچھا سر اس طرح ہے کہ بالکل آپ کے بات ٹھیک ہے جو ڈی ایچ ای ویلی اس کے کافی زیادہ مسائل تھے جس کے وجہ اس کے جو ریٹس ہیں وہ کافی عرصہ تک کافی لو رہے ہیں اب بھی یہ ڈی ایچ ای کا وعد ڈی ایچ ای ہے کہ جس کا سب سے کم ریٹ ہے پورے پاکستان میں ابھی بھی آپ پانچ مرلے کا جو ریڈی پلوٹ ہے وہاں پہ تقریباً تیس سے پینتیس لاکر پر تک لے سکتے ہیں اور آٹھ مرلے کا تقریباً چالیس سے پچاس لاکر پر تک ریڈی پلوٹ آپ پر مل جاتے ہیں اچھا جو کہ ریڈی سے مراد آپ کی جی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جس کا پوزیشن لیٹر موجود ہے انشاءاللہ بدن سکس منت امید ہے کہ اس کا پوزیشن سٹارٹ ہو جیگا اور ایک سال تک تقریباً جو پلوٹ ریڈی ہے ان کا پوزیشن تمام کا کمپلیٹ ہونے کا پورا چانس ہے اچھا تو مطلب آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سال کے عرصے میں جو ہے انشاءاللہ پوزیشن متوقع ہے اس کا جو پینتیس سے چالیس یا پینتالیس لاکھ روپے تک جو لوگ انویسٹ کریں وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو یہ تو ایک بہت زبدست نیوز ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں لو کاسٹ انویسمنٹ میں یا پلوٹ لینے میں تو ڈی ایچ ای ویلی جساں شیخ صاحب فرما رہے ہیں ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے لیکن اس میں شیخ صاحب دوبارہ سوال وہی آجاتا ہے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں مسائل تھے بلکل بہت زیادہ مسائل تھے تقریباً دو ہزار آٹھ سے لوگ سفر کر رہے ہیں سولہ سترہ اٹھارہ تک سفر ہی کرتے ہیں ہماری یونین ریکہ پہلے بھی کام کرتے نہیں ہے ابھی جو ہے تقریباً یہ جو موجودہ ہمارا جو سٹارٹ ہوا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ ہم نے اس کو فیس سیون انانونس کروایا ہے اب ہم اس کو ڈی ایچ ای ویلی نے اس کا جو مین آپ کو بتاؤں کہ ابجکٹ چاہیے جو مطلب آپ فیوچر میں انویسمنٹ کرتے تو کیوں ہوں کرتے ہیں وجہ یہ کہ اب جب آپ کا جو ڈی ایک سکس کے ساتھ ایک بریج بن رہا ہے جو کمپلیٹ ہو گیا امید ہے کہ انشاءاللہ سکس منتھ وہ ڈی ایچ ای فائیف سے کونیکٹ ہو جائے گا ڈی ایچ ای فائیف میں جو پانچ مرلے کا پلارٹ ہے وہ تقریباً ایک پندرہ ایک بیس کی دیں جائے ویلی میں تیس پینٹیس کا ریٹ ہے اب یہ جب دونوں کونیکٹ ہو جائتے ہیں تو آپ کے خیال میں جو تیس پینٹیس اولہ پلارٹ ہے وہ ستر پہ جاتر اسی پہ نہیں جائے گا کنفرم جائے گا آٹھ مرلے کا ریٹ فائیف میں ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہے ویلی میں چالیس پچاس کا ریٹ ہے امید انشاءاللہ ایک کروڑ کو ٹچ کرے گا کافی سارے مسائل حل ہو گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ مسائل تھے میں آپ کو یہ پہلے بتانے کے لئے کوشش کر رہا ہوں وہ مایوسری کا شکار نہ ہو کہ ویلی کوئی ڈیڑ پوائنٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک ٹائم تھے اس میں کافی لیٹیگیشنز تھی ڈیم کا مسئلہ تھا اور کوئی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی کچھ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہی نہیں تھا کبھی بیریہ حبیب رفیق اور ڈی ایچے کا مسائل تھے ابھی اللہ کے حکم سے الحمدللہ ڈی ایچے نے اس کو ٹیک آور کر لیا ہے وہ سپیڈی کام جاری ہے روڈت مکمل ہے بہت تیزی سے جاری ہے اولنڈر لیلی بلو بیلڈ روز مینگنولیا بھوگنویلا یہ تمام سیکٹرس تکیبن ایٹی سو نینٹی پرسنٹ تیار ہو چکی ہیں اور الحمدللہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیدن ون یئر جو بندہ اس وقت ڈی ایچے ویلی میں پیسے لگا رہا ہے اللہ کے حکم سے ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے غیب کا علم نہیں رکھتے الحمدللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ڈبل سے اکراس کرے گا ایک سال کے اندر جو بندہ اس وقت انویسمنٹ کرے گا یہ میں آپ سے بات کرو ریزیڈنشی اگر آپ کمرشل کی طرف جاتے ہیں کمرشل کروڈ اس وقت ویلی میں چار ملے گا تقریباً ایک کروڑ کی رینج ہے پورے باکستان میں کسی ڈی ایچے میں ایک کروڑ کا ریٹ نہیں ہے آپ اسے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر جب بریج بند جاتا ہے فیس فائی سکس فالا تو فائی فر سکس اور ویلی فیس سیمن ٹیچ ہو جائیں گے اور فیس فائی میں کم از کم کمرشل کا ریٹ تین کروڑ پر سے سٹارڈ ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال کہتا ہے کہ پانچ کلومیٹر کا جو ہمارا فرق ہے اگر وہاں پہ تین کروڑ ہے تو جب تک یہ ایک سال کے بعد وہ پانچ پہ چلا جائے گا تو آپ کا خیال یہ نہیں کہ وہ تین کروڑ پر نہیں جائے گا الحمدللہ جائے گا اسی طرح آٹھ مرلے کا کمرشل وہاں پہ جاتے ہیں دس کروڑ کا ریٹ ہے یہاں بھی آپ کو ڈائی تین کروڑ کا ہائی کلاس کا کمرشل ملتا ہے نارمل کمرشل لیں بیلٹ تو آپ کو دو سوا دو میں مل جاتا ہے ڈائی تین کا میں آپ کو کمرشل وہ بتا رہا ہوں جس طرح اچھے سیکٹر ہیں بلو بیل اس میں آپ کو کوئی کٹاگری کمرشل بولیوار کارنر اس طرح کمرشل لیں آپ کو اس ریٹ میں مل جاتے ہیں اب بھی انشاءاللہ الحمدللہ کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے اسوسییشن اپنے طور پر دن رات لگی ہوئی ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں میرا اللہ کے حکم سے ہر دوسرے چوتھے دن ملاقات رہتی ہے سائیڈ آفیس ہو گیا ایڈ آفیس ہو گیا افیشل سے ملتے رہتے ہیں کافی سارے مسائل دے ویریفکیشن کا مسئلہ تھا لیلرز کو لیٹیز کو الحمدللہ وہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے اس کے علاوہ سچا آج مافی شافی کے مسائل تھے سٹیمپس کا مسئلہ تھا وہ بھی کافی طرح حل ہو گیا ہے ابھی بھی کچھ حسوس ہیں جس طرح سٹیٹمنٹ کا مسئلہ ہے وہ نہیں مل رہی اس کے لیے ہماری کافی حد تک کوشش انچل ہے یہی ہے کہ جلد اجلد اس کو ہم شروع کرویں کیونکہ وہ ضروری ہے اس کی وجہ ہے کہ جب تک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم کیسے کسی کی چیز بیش سکتے ہیں اب ہم مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب یہ اس کا سٹیشن نمبر اس کو بیچے ہیں مجھے پاس کچھ چیز ہوگی تو بیچوں گا پہلے یہ تھا کہ ڈی ایچ اے نے ہمیں پانچ سٹیٹمنٹس جو ہمیں لاؤ کی تھی کہ آپ دے سکتے ہیں لیکن ابھی بلکل بند ہے لیکن الحمدللہ کا ہماری کوشش ہے گوڈ نیوز آنے کے جلد توقع ہے تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی کوشش کہہ رہے ہیں کہ اس تمام پوائنٹس کو گھٹا کیا ہے جس طرح ویلی کو جو فیس فائیو میں ڈیل کرتے ہیں ہماری کوشش اس کو ایک جگہ پہ کیا ہے ابھی کوئی ڈی ایچ اے وان میں ہوتا ہے پھر ڈی ایچ اے وائی فائیو جاتا ہے کہ وہ سٹیم کرانی ہے یہ کروان ہے وہ کرانی ہے کافی مسائل ہے اس کے لئے بھی بات چیز جاری ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد خوش خبری آئے گی کہ وہ بھی انشاءاللہ جلد ہم کوشش کرنے ہیں کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا کاؤنٹر بنا دیا جائے یہاں پہ ہمیں سٹیٹمنٹ بل جائے اس کے علاوہ ہماری ویرفیکشن وہیں پہ ہو جائیں ہمیں وہاں پہ نہ جانا پڑے اور لوگوں کا لاتس کا اور ڈیلرز کا یہ مسئلہ انشاءاللہ کرنے کی پوری کوشش ہے اور الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ جلل جلل اس کو آل کریں ٹھیک ہے شیخ صاحب یہ تو ہو گیا ایک بڑا آپ نے بریف جو ہے ہمیں کر دیا اس پہ ڈی ایچے سیون یا ڈی ایچے ویلی پہ کہ وہ انویسمنٹ کے لیے بہت بہترین جگہ ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کا پوزیشن ایکسپیکٹیڈ ہے مجھے یہ بتائیے کہ ڈی ایچے فائیو میں ڈی ایچے کا نیا ہیڈ آفز بن رہا تھا اس کی مجھے ذوڑا بتا دیجئے کیا پوزیشن ہے سر اس کی بڑی تیزی سے کام جاری ہے حالانکہ ہمیں اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنی رہی سے کام جاری ہوگا اس کا فرسٹ فلور کمپلیٹ ہو گیا ہے اب سیکنڈ فلور پہ اس کا کام جاری ہے امید ہے کہ ویسے تو یہ سننے میں آرہا کہ دو ازار پچیس تک یہاں سے شفٹ ہوگا لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد ہو جائے گا نیکسٹ ایئر یہ ہمیں متوقع ہے کہ یہ ہو جائے گا جب وہاں پہ شفٹ ہوگا تو تمام آپ کے ڈپارٹمنٹس ایک جگہ پہ آجیں تو لوگوں کے مسائل جو ہے وہ سب کچھ انڈر ون روف ان کو مل جائے گا انشاءاللہ بی ایچ اے سکس جو کہ پہلے بی ایچ اے ٹو ایکسٹینشن کہلاتا تھا اگین بہت پرانا پروجیکٹ ہے لوگوں کے جو ہے وہ کئی سالوں سے پیسے وہاں پہ سے ہوئے وہاں کی کیا خبر ہے سر وہاں پہ یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد امید ہے کہ تین سے چار ماہ کے درمیان ایکٹیوٹیز ہیں اس کے لیے ایکٹیوٹیز کے لیے بھی کمیشل کو ریڈی کیا جا رہا ہے ابھی آپ اوکے پہ جا گے دیکھیں میرا پرسو وزٹ تھا وہ تقریباً کافی آدھ تک وہ پوسیشن کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ڈویلمنٹ کا کام بہت تیزی سے جاری ہے اور آپ کا جو فیس سکس کا جو بریج ہے ویلی کی اصل جان وہ ہی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جلدہ جز کام اکمل ہو تاکہ یہ کونیکٹ ہو اور جو ویلی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں وہ جلد جلد اس کو اس کی پریسس اپ ہونے کا سب سے بڑا ریزن ہی ہے اب آپ ہوں گی جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اور بریج کی جہاں تک آپ نے بات کی یہ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے مختلف لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب بریج تو ڈی ایچ اے نے بنا دیا بریج وہاں پر اس ٹائم موجود ہے تصویروں میں بھی دیکھتے ہیں ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں بریج کو کھولا کیوں نہیں جا اچھا سر ابھی یہ ہے کہ بریج کھل گیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بریج سے اس طرف تو چلے جاتے ہیں لیکن آگے جا کے ڈیویلمنٹ ورک بہت تیزی سی ہو رہا ہے فے سکس کا تو اس میں عبید ہے کہ پانچ سے چھے مینے لگ جائیں گے اس کو ایکسپریس فے سے ملاتے ہوئے ابھی آپ انہوں نے پہلے بند تھا بھی کھول دیا کہ آپ جا کے فے سکس کو ویزٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ آگے جائیں گے ہم تو چلے جاتے ہیں ہمیں راستے محلوم ہیں لیکن نیا بندہ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے گاڑی خاص جاتی ہے کام ہو رہا یہ کام بننے کے لیے کب کھولے گا یہ سوال یہ ہے کام بننے کے لیے انشاءاللہ چھے مینے تک انشاءاللہ امید ہے کہ موپن ہو جائے گا تو پھر یہاں سے لوگ جو ہے سیدھا اسلام آباد ایکسپریس وے سے پی ایچ ایکسپریس وے سے سیدھا ہو کے سکس اور پھر سیون پہ جا سکے گے بلکل سر تو آپ اگر آپ کی باتوں کو میں صحیح سمجھ سکا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال سے ڈیڑھ سال کے عرصے میں یہ فائیو سکس سیون یہ سارا آپس پر کنیکٹ ہو جائے گا اور عوام جو ہے وہ آسانی سے وہاں پہ جا سکے گے جی بلکل یہی بات ڈی ایچ اے ہومز جو کہ میرا خلقہ ہے اب ڈی ایچ اے سیون کا حصہ ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے جا رہا تھا منتلی چارجز کی عمد میں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کلر سیدہ روڈ سے گھوم کے جانا پڑتا تھا اگین اس میں میرا خلقہ ہے وہ بریج کا ایلیمنٹ آ جائے گا اگر بریج بن گیا تو ہو جائے گا وہاں سے راستہ جو ہے کام ہو جائے گا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کیا ڈی ایچ اے ہومز سب سے سستہ ترین گھر ہے اس ٹائم اگر لوگ انویسٹ کرنا چاہے تو سر دیکھیں اس وقت پانچ مدلے کی گھر کی قیمت ساٹھ لاکھ سے سیتر لاکھ روڈ کے درمیان آٹھ مدلے کی گھر کی قیمت ایک پچیس سے ایک ساٹھ کے درمیان پورے پاکستان میں کوئی ڈی ایچ اے نہیں ہے جہاں پہ اتنے گا پلارڈ بھی آپ کو مل جائے یہ بنا بنایا گھر ہے اس میں تھوڑی سی یہ بلکل آپ کی بار ٹھیک ہے کہ کلر سیرا روڈ کو استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن اب دیکھیں سوسائٹیس فتح جانگ روڈ پہ چلی گئی ہے ائرپورٹ کے پاس چلی گئی اس حسابت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم یہاں سے جاتے تو اٹھارہ منٹ در راستہ ہے ڈی اے چھ اے اوم تقریباً بارہ سو کے قریب ڈی اے چھ اے اوم ریڈی ہے باقی انڈر کنسٹرکشنز ہیں اور ای تنگ کہ تین سو کے قریب فیملیز پولنڈر اور لیلی سیکٹرز میں رہ رہیں گے اس ٹائم موجود ہیں جی موجود ہیں بیسک فیسلیٹیز وہاں پہ دی گئیں ہیں سر وہاں پہ ایک مرکیٹ بن گئی ہے آپ کو کھانے پینے کا سامان فروٹ درزی اس طرح کی چیز ہیئر ڈریسر وہاں پہ موجود ہیں سکول سکول وہاں پہ سر آرمی پردک سٹارٹ ہو چکا ہے وہاں پہ جو بچے ہیں ڈائی سے تین سو بچے جو وہاں پہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو پانی وغیرہ ہے کوئی مسئلہ نہیں بجلی کوئی مسئلہ نہیں ڈی ایچ اے نے یہ ساری فیسلٹیز پروائیڈ کی ہیں گیس کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ویلی میں گیس نہیں ہے اس کے لیے سارے مملات چل رہے ہیں لائنز وغیرہ بچ کی ہیں لیکن وہ سوئی نادر کے ساتھ بھی مملاتیں وہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ سلنڈر آویلیبل ہے اچھا کلرسیدہ روڈ کا فائدہ بھی ہے آپ باہر نکلتے ہیں ہر چیز آپ کو ویلیبل ہے تمام مرکیٹیں وہاں باہر موجود ہیں ٹھیک ہے ہر قسم بھی چیز آپ کو ملتی ہے سینٹری کی چیز چاہیے ہو گوش چاہیے سب دی چاہیے ہر چیز وہاں پہ ویلیبل ہے آپ کو ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ کالج ہے آپ کے قریب اچھا تو مطلب یہ فائدہ بھی ہے کلرسیدہ روڈ کا اور کلرسیدہ روڈ ابھی تو شہر ہی ہے کلرسیدہ بھی ایک شہر بن چکا ہے تو میرے خیال میں کوئی کلرسیدہ روڈ بھی اتنا بڑا ایشون نہیں ہے اور فیوچر میں جب آپ کا فیس فائیو کھل جاتا ہے یہ ٹچ ہو جاتا ہے آپس میں تو یہی گھر اللہ کا کم سے پانچ ملے کا آپ کا کروڑ کراس کر جائے گا اور آٹھ ملے دو کروڑ کراس کر جائے گا اگین آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم اگر ہم گھروں کی بھی بات کریں تو ڈی ایچ اے ہومز جو ہے وہ گھروں میں سب سے سستا سستا جو ہے وہ آپ کے بس آپشنز ہیں پورے پاکستان میں سب سے سستا دی ایچ اے اس سے سستا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا شیئر ایک سب ڈی ایچ اے فور جو کہ میرا خیالہ کچھ لوگوں نے انویسٹ بھی کیا ریور ویو ساؤتھ کا کافی زیادہ پیچھے عرصے میں بیلیڈ بھی ہوا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کی انویسٹمنٹ کو آپ کیسے کمپیر کرتے ہیں ڈی ایچ اے ویلی کے ساتھ سر دیکھیں ریور وی ساؤتھ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ڈی اے چی کا پروجیکٹ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے انویسٹمنٹ نہ کریں لیکن ہم کمپیر کرتے ہیں تو ویلی بہت بہتر ہے اچھا اب جو آپ کہہ ریور وی ساؤتھ ہے اڈیالا جیل سے بھی آگیا جی جی بالکل یہاں سے آپ جاتے ہیں تو تقریباً ایک گھنٹے کا راستہ ہے ویلی آپ کو میں نے بتایا اٹھانہ منٹ کا راستہ ہے ویلی میں پانچ ملے کا پلات آپ کو بتایا ہے تیس سے پہتیس لاکھ کا ہے وہاں پہ آپ کو پانچ ملے کا پلات کسٹوں پہ اسی سے پچاسی لاکھ کا پڑھ رہا ہے صحیح اور ٹائم کتنا چاہیے کم از دن دو سے تین سال اس کو لگ جائیں گے ویلی اللہ کے حکم سے ایک سال میں آپ کو اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا تو ویلی کا پہلے در اس سے کریں تو بہت بہتر ہے ویلی ویلی میں جی لوگوں نے کاٹنا تھا نا جو سفر اپنا کاٹنا تھا مشکل وہ کاٹ ابھی منزل کی طرف رواند ہوئے ریور ویو ساؤت میں ایک سار ہمارے کلائنٹس ہم سے سوال یہ کرتے ہیں میں اس کا جواب آپ سے چاہوں گا کہ اس میں آپ کتنے عرصے میں اس کو develop ہوتا دیکھ رہے ہیں ریور ویو ساؤت کی اگر صرف ہم بات کریں تو صرف دیکھیں ڈی ایچے جب بھی کوئی چیز دیتا تو responsible ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ اس کو develop کر کے دے گا لیکن اس میں کم از کم چار پانچ سال کا عصہ لگ جائے گا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک ڈی ایچے میں کتنے ڈی ایچے سیون کی بات ہو رہا ہوں ڈی ایچے سیون میں کتنے بیلٹ ہو چکے ہیں اور اگر بیلٹ کا کیا جناب کوئی فائدہ ہے میں بیلٹ والی فائل کیوں لوں اچھا اس طرح ہے کہ بیلٹ میں بالکل فائدہ ہے اگر نون بیلٹ فائل لیں تو اس کا پانچ ملے کا ریڈ اس وقت تیرہ چودہ لاکھ ہے جب آپ کی فائل بیلٹ ہو جاتی تو اس کا ریڈ بیس کراس کر جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ پانچ آر چھے لاکھ آپ کو وہ فائدہ ہو گیا دوسرا آپ در بنانا چاہ رہے ہیں تو نون بیلٹ فائل جو وہ ایک فائل ہے وہ آپ کا پلاڈ نہیں ہے جب یہ بیلٹ ہوتا ہے اس کو نمبر لگ جاتا ہے پراپری ایک پلاڈ کی شکل میں آ جاتا ہے چاہے آپ کو سال دو سال چھے مینے جتنے سے بعد ان پلاڈ ملے گا وہ مل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہم نے جو نا ڈی اے چھے ویلی کے علاوہ بھی جو ہماری اسوسییشن ہے اس نے کافی کام کی ہے ٹھیک ہے ڈی اے چھے کے ساتھ وقتاً وقتاً میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ون ٹو تری فور فائیو سکس ان تمام ڈی اے چیز کا انفرسٹرکچر کا جو کام ہے وہ کافی تیزی سے ہو رہا ہے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں روڈ سارے نئے بنے جا رہے ہیں ڈی اے چھے فائیو کے تمام روڈ سے نئے ہو گئے ہیں ہمارا کافی اس پہ زور تھا کہ اس کو نیا بنائے جائے تمام روڈ سے نئے بن گئے ہیں گیٹس وغیرہ نئے بنائی جا رہے ہیں پھر اسٹو کے گیٹس وغیرہ دیکھیں پن میں دیکھ لیں کافی کام ہو رہا ہے مسجدیں ساری رینیو ہو رہی ہیں سارا کام ہو رہا ہے تو ہماری اسوشیشن باقی سیکٹرز پہ بھی اتنا ہی زور دے رہی ہے جتنا بیلی پہ دے رہی ہے بیسکلی جو ریکہ ہے وہ پورے ڈی اے چھے جتنے بھی ہے ون ٹو سیون تمام کی اسوشیشن ہے اور ڈی اے چھے ریکہ ڈی اے چھے آئی آر وید یونین ہے کہ جس کو اسوشیشن ہے جس کو ڈی اے چھے آن کرتا ہے باقی جتنی بھی آپ اسوشیشن ہیں وہ اس کو ڈی اے چھے آن نہیں کرتا ڈی اے چھے کی اپنی جو اسوشیشن اس کو آن کرتا وہ ڈی اے چھے آئی آر ریکہ ہی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام ڈی اے چھے جتنے بھی ہیں ون ٹو سیون ہم سب کے لیے کام کریں ویلی کے مسائل زیادہ ہیں اس لیے ہم نے فائل بھی آپ کو زیادہ بریفنگ دے دی بیلٹ کا جو ہے اس کے لئے ہم نے جو بیلٹ سکس باہ چلتی آ رہی ہے بیلٹ نہیں گئے تو میں یہ نیگٹیو نیوز آئی تھی یار پتہ نہیں کیا ہونے والا تو ابھی میرے خیال میں کافی چیزیں اچھی ہونے جا رہی ہیں الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنا جو ہم سے ہو سکے ہمارے ٹنور میں وہ کریں تاں کہ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد رکھا جائیں صحیح شیخ صاحب جاتے جاتے ریل اسٹیٹ پچھلے ڈیڑھ دو سال سے کافی تنزلی کا شکار ہے لوگ انویسٹ کرتے ہوئے کافی زیادہ سوچتے ہیں کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہچکچاہڈ محسوس کرتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کی جائے کہ پیسہ ہمارا ڈوب نہ جائے آپ ماشاءاللہ ایک ایک ایکسپیرینس ہے آپ کا اس فیلڈ میں اور آپ اب ریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں آپ لوگوں کو ویورز کو کیا پیغام دیں گے کہ ریل اسٹیٹ اس ٹائم کہاں کھڑیا اور اگلے آنے والے سال ڈیڑھ سال میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کسی بھی انویسمنٹ کو دیکھیں جب کسی بھی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں جس طرح پاکستان کے حالات میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پھر خان صاحب کی حکومت چلی گئی نون کی حکومت آگی ہمارا تعلق گورنمنٹ سنی ہوتا کوئی بھی آج ہم کہتا ہے ملک ترقی کرنا چاہیے اچھا خان صاحب کے دور میں ریال سیٹ بہت بھوم ہوا ہم نے بہت کام کیا لیکن جو ہی حکومتیں چینج ہوئی مسائل خراب ہوئے ڈیفارل کے خطرے ہوئے ظاہر ہے جو اوورسیز آپ کا کلائنٹ ہے وہ نکل گیا اوورسیز کلائنٹ اگر اس نے کروڑ پی کی چیز لگائی تھی ایک اور ڈالر کا ریڈ ڈیٹ سو سے تین سو پہ چلا گیا اس کے بعد اس نے دو کروڑ کی چیز لی تھی وہ ستر لاکھ پہ آ گئی اور یہی بے یقینی ہے جس کی اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں گے اس کا حل اس کی طرف آئیں گے اچھا اوورسیز جو کلائنٹ سے وہ اسی بے یقینی کی وجہ سے نکل گیا اب لوگوں کا اعتماد تھوڑا بہال ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی وجہ الیکشن ناؤنس ہو گیا آپ کے فروری میں انشاءاللہ ہو جائیں گے اب باستہ ایسا مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے اور آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ٹائم ہے اچھا اوورسیز ہو یہاں ہمارے اپنے لوگ ہو اس وقت جو چیزیں جس ریٹ پہ مل رہی ہیں اللہ کیاکم سے پوری زندگی آپ کو نہیں ملیں گی اچھا ریٹس اتنے لوگ ہیں آپ کو جو ہے وہ چیزیں اٹھا لینی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ریٹس اوپر جانے کی اوپر نہیں بہت اوپر جانے کی درستہ ہے دیکھیں ایک چیز پہلی جو کروڑ پہ کی تھی وہ ساٹھ لاکھ پہ پیسٹ لاکھ پہ آگئے اور وہ ساٹھ سے کروڑ پہ نہیں جائے گی وہ کروڑ نہیں انشاءاللہ سوہ کروڑ پہ جائے گی جو اس کا لیمٹ اپس کو وہ کراس کرے گی انشاءاللہ اور یہ ویدن ون یئر کی آپ کو بات کر رہا ہوں جو ہی الیکشن ہوتا جائیں گے مرکیٹ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور ابھی بھی مرکیٹ بہتر ہے شروع ہو گی ہے اوپرسیز کلین کا بھی تھوڑا انٹرس بن گیا کہ ہم یہ دوبارہ چیزیں لیں چیز ہمیں چھے سال چھے مینے میں دیڑھ سال پہلے اگر خان صاحب کے دور میں دیڑھ دو سال پہلے جو کروڑ کی میں رہی تھی ابھی ساٹھ لاکی مل رہی ہے ابھی تو اس کو سوہ ڈیڑھ کروڑ پہ ہونا چاہیے تھا بلکل ایسی ہے یہ بیسٹ ٹائم انویسمنٹ کا بلکل کرنے چاہیے انویسمنٹ ٹھیک ہے یہ تھے شیخ نعیم صاحب جو کہ ریال اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسی ایشن ڈی ایچ اے کے وائس پریزیڈنٹ ہے جناب ان کا تو خیال ہے کہ ریال اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ بوم کی طرف جائے گا اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو اس میں منافع ملے گا تو ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں آپ اس کو انٹرویو کو کیسا دیکھتے ہو اور ہمیں اپنے کمنٹ سے آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا انٹرویو اور ریال اسٹیٹ کے ریلیٹیڈ اگر کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ملک صاحب بہت شکریہ جی آپ نے کمیلی ٹائم نکالا بہت شکریہ جی سو ناس صاحب بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی